جس کا تمہیں تھا انتظار جس کے لیے دل تھا بے قرار وہ گھڑی آگئی جی ہاں دوستو انسین پیسج کو کرنے کی ٹرک آپ کے لیے آگئی ہے جی بی ایسی کے لیٹس پیٹن کے حساب سے چیک ٹیندھ کلاس کے سٹوڈنٹ ہوئے ٹویلدھ کلاس کے سٹوڈنٹ آپ کو فل مارکز دلانے کے لیے میں آج یہ ٹرک لے کے آیا ہوں ویڈیو اگر آپ نے آج کی اینڈ تک دیکھ لی تو یہ میری آپ سے گیارنٹی ہے کہ آپ کو فل مارکز ملنے پکے ہی ہیں کہتے ہیں نا کہ جب نہ دیکھے کوئی سہارے تب کام آئے ڈیئر سر ہمارے دوستو جہاں تک انگلیش کے اقزام کی بات ہے تو آپ کے انگلیش کے اقزام میں 14 مارکز کے تو پیسج پوچھے جانے ہی جانے ہیں اور جو کہ mcq کی فارم میں ہے تو چاہے آپ 10th class کے سٹوڈنٹ ہو یا پھر 12th class کے سٹوڈنٹ ہو یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے ہے by the way تو آپ کو کرنا گیا کچھ بھی نہیں کرنا پیسجز کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے mcq اور آسان ہو گیا اور آپ کے نمبر پورے آ جائیں گے لیکن یہی تو پرابلم ہے میں آپ کے دل کا حال جانتا ہوں ایکچولی ہمیں انگلیش ہی نہیں سمجھ میں آتی اور جب انگلیش نہیں آتی تو پھر ہمیں سمجھ میں پیسج آئے گا نہیں اور جو سوال پوچھے گا وہ تو سرپے کو باؤنسر کو جائیں گے اور جو options ہوتے وہ سارے سیم لگ رہے ہوتے ہیں تو بتاؤ ہمارے mask کہاں سے آئیں گے اسی لئے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں آپ کے لئے trick لے کے آیا ہوں اس trick کو بڑے دھیان سے دیکھ لینا کچھ نہیں کرنا ریلیکس رو اگلے 15-20 منٹ کے اندر آپ کا سارا کام پورا ہونے والا ہے پورے پورے نمبر لے کے آؤ کے آؤ چپ چاپ سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ trick سب سے پہلے میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ کے کتنے type کے passages ہوتے ہیں بھئیہ دو طرح کے passages آئیں گے آپ کے کون سے دو type کے ہوں گے two types of passages چاہے 10th class کے student ہو آپ cbsc کے یا 12th class کے ہو آپ دونوں سے ہی دو طرح کے passages پوچھے جائیں گے ایک تو ہے آپ کا type جسے کہا جاتا ہے discursive جسے unseen passages یا literary passages کہا جاتا ہے discursive passage ایک تو یہ والا passage ہوگی اس میں کیا ہو گیا آپ کو passages دیے جاتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا اور پھر آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں دوسرا ہوتا ہے آپ کا factual passage اس میں کیا ہوتا بھائی سب factual passage کے اندر آپ کو کوئی data دیا جاتا ہے اس data کے base پر stats کے base پر آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں دونوں کو کرنے کی الگ الگ trick ہے الگ الگ یہاں پہ جادو کی چھڑی میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں الگ الگ چھڑی چلانی ہے دیکھا ہے تو پہلے میں بات کرنے والا ہوں discursive یا unseen passage کی کہ اس کو کیسے attempt کرنا ہے اس کی trick سنو تو آئیے دوستو سب سے پہلے دیکھتے ہیں discursive یا unseen passage کو کرنے کی trick آپ کے انگلیش کے exam کے اندر جو آپ کا سب سے پہلا question ہوگا وہ اسی passage کا ہوگا unseen passage کا وہ کس طرح کا ہوگا آپ کے سامنے پوری exam کی situation create کر دیتا ہوں آپ کے سامنے question paper آئے گا section A کے اندر سب سے پہلے question میں اس طرح سے paragraph دیے گئے ہوں گے کیسے para number 1 ہوگا جس کے اندر 4 سے 5 آپ کی lines ہوگی اسی طریقے سے para number 2 ہوگا دوسرا para ہوگا same اسی طریقے سے para 3 ہوگا اس طرح سے آپ کو paragraph دیے گئے ہوں گے ایک اس طرح کا paragraph ہوں گے جو آپ نے کبھی پڑھے نہیں ہوں گے آپ کی کتاب میں سے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے سامنے 5 کے آس پاس یا 6 کے آس پاس paragraph دیے گئے ہوں گے what I mean to say کہ you will be given 5 to 6 paragraph in that passage okay so it's very clear now سب کو سمجھ میں آتا اتنا تو سمجھ میں آگیا کہ یہ آپ کے سامنے question ہوگا اب آپ کو کرنا کیا آپ کا پہلا آپ کا time بچے گا اور آپ کیسے اس کو کر پاؤ گے دیان سے دیکھو بلکل کان آکھ سب کھول لیا کھول لیا کھول لیا چلو جادو کی چھڑی چلا ہے آؤ دکھتے کرنا کیا ہے آپ کا سب سے پہلا step یہ رہنے والا ہے کہ آپ کو کرنا پتا ہے کیا ہے آپ کو ان paragraph کو پڑھنا ہے اور جتنی بھی آپ کی limited knowledge ہے جتنی آپ کو انگریزی سمجھ میں آتی ہے جتنی آپ کو انگلیز سمجھ میں آتی ہے اپنے پورے آپ کو دم لگا دینا ہے اتنا سمجھ کے اسے اپنی language میں یعنی اپنی ہندی کی language میں لکھنے ہیں صرف موٹے موٹے point جو آپ کو اس میں سے سمجھ میں آئے کیا 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 ہندی میں لکھنا ہے جو آپ کو rough paper دیا گیا ہوگا exam میں آپ کو mcq جب کرنے ہوتے تو آپ کو ایک الگ سے rough paper دیا جاتا ہے وہاں آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ paragraph 1 کو پڑھا اس کو سمجھا تو ہندی میں اپنی language میں 5 سے 6 words میں لکھ لینا ہے کہ پہلے paragraph کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کیا بات کہی گئی ہے 5 سے 6 words کے اندر ٹھیک ہے پہلا paragraph پڑھا یہ کام کیا اسی طریقے سے پھر میں نے دوسرا paragraph پڑھا اس کے اندر بھی میں نے 5 سے 6 words میں اپنے ہندی کے ہی words میں اپنی بھاشا کے اندر اپنی بھاشا میں اپنی language میں میں نے لکھ لیا تیسرا paragraph پڑھا وہ بھی میں نے ایسی کیا چوتھا پڑھا پانچوہ پڑھا اور اس طریقے سے میں نے کیا کر لیے notes بنا لیے کیا کرے noting کر لیے دیکھنا مزہ آئے گا یہی سے آپ کے سارے answer نکلتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا clear ہو رہا ہے اتنا مجھے clear ہو رہا ہے یہ کچھ اسی طریقے سے for example آپ نے money heist movie دیکھی اس میں کیا ہے تو پہلا paragraph پڑھا اس میں professor کے بارے میں تھا ٹھیک ہے تو آپ یہاں کیا لکھو گے professor کے بارے میں کہا گیا professor تھا سن کی سا تھا intelligent سا تھا جو بھی دوسرا paragraph پڑھا اس میں Berlin کے بارے میں تھا Berlin آ گیا تیسرا paragraph پڑھا اس میں Tokyo کے بارے میں تھا Tokyo آ گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے marvel کی میں نے movies نہیں دیکھی نہیں ہے وہ iron man وغیرہ تو مجھ سے امید مت کرو مجھے اس کی سٹوری بتاؤ گی کیونکہ یہ جو paragraph ہوتے ہیں جو passage ہوتے ہیں ایک طرح کی کہانی ہی تو ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک کہانی دی گئی ہوگی آپ کو جو آپ کو سمجھنی ہے اس طریقے سے توڑ توڑ کے تو جتنی میرے کو انگلیش آتی تھی ابھی میرے کو اتنا clear ہوا کہ جیسے ہی میرے سامنے exam میں passage کا question آیا میں نے کیا کیا پہلا paragraph پڑھا جتنا مجھے سمجھ میں آیا ہندی میں چاڑ سے پانچ شبدوں میں میں نے لکھ دیا کہ پہلے paragraph میں کیا تھا دوسرے میں کیا تھا وہ لکھا تیسرے میں کیا تھا وہ لکھا یہ سب سے پہلا کام میں نے کر لیا کر لیا اتنا کر لیا بلکل کر لیا اب آپ کو step number two کرنا کیا ہے step number two کرنا کیا ہے step number two آپ کو یہ کرنا ہے کہ وہ paragraph جو آپ نے یہاں پہ noting کی ہے ان کو سب کو کرنے کے بعد آرام سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ story ہے کیا کیا کرنا ہے story کو سمجھنا ہے کہ پوری کہانی اصل میں ہے کیا یہ کہانی تھی چوری کی کہانی تھی جس میں چار پانچ لوگوں نے کیا کر رہا آپ اس میں ملے اور ایک بینک کو لود ڈالا اور اس میں رات بھر تک انہوں نے چوری کری دبا کے نوٹ چھاپے اور یہ کر رہا وہ کر رہا جو ابھی ساری کہانی تھی وہ ساری آپ لکھتے اس میں ایک برلین تھی ایک ٹوکیو ہوتی ہوں ایک آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آجے کیونکہ آپ اپنی بھاشا میں لکھ رہے ہو اپنی بھاشا سے بیسٹ بھاشا کوئی نہیں ہوتی ہے لیکن ہمیں number لے کے آنے تو یہاں پہ آپ کیا کروگے story سمجھنے کی کوشش کروگے وہ بھی کہاں سے پہلے والے step سے story سمجھو کہ story ہے کیا پورے paragraph کی یہ کرنے کے بعد آپ step number 3 جو آتا ہے وہ ہے conclusion نکالنے کا کیونکہ اس کے اوپر آپ سے سوال پوچھا جائے گا conclusion مطلب نشکرچ story سمجھ گئی نچوڑ کیا ہے جتنی paragraph پوری کہانی اس کا نچوڑ کیا یہ آپ کو پتہ کرنا کر لیا اس کے بعد آپ step number 4 میں question کو attempt کرنا شروع کر دینا ہے attempt the question attempt کرو question کیا کرو attempt questions اب آپ سوال پڑھو گے دیکھنا مزا کیا کر کے دکھاؤں گا کر کے جو کہتا ہوں کر کے بھی دکھاؤں گا جو سوال پڑھو گئے آپ کو آنسر یہاں سے ملیں گے جو آپ نے noting کری تھی کہانی آپ کو سمجھ ملنے شروع ہو جائیں گے کر کے دکھاؤں گا آئیے چلیے دیکھتے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ 9 10 11 12 class student ہو تو آپ سنہرہ موقع ہے دوستو آپ داؤٹنٹ کا نام تو ضرور سناؤ ہوگا دراصل ڈاؤٹنٹ آپ کے لئے لے عزام کی پوری ریویجن کرا دیں گے ساتھ ہی ساتھ next class کا full course بھی آپ دیں گے at the lowest price ابھی join کرنے پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 10th class کے students کے لئے ایک اور special program ہے جہاں پر انہیں 10th class کی تو پوری ریویجن کرائی ہی جائے ساتھ ہی اگلے دو سال تک ان کی IAT جی اور نیٹ کی پرپریشن بھی کرائی جائے جائے تاکہ دو سال بات جب کوپن کو بتاتے ہی آپ 10% کا instant discount مل جائے دو سال آپ کو ڈاؤ نیٹ کا یہ ضرور جائن کر لینا چاہیے کیونکہ یہ lowest price guarantee پر ہے اور admission جلدی close ہونے والے ہیں آئیے دو سال ٹرک کو اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کوئی بھی question ہو جائے میرے سامنے پیسج ہے اس کے اندر بہت سارے پیرگراف ہیں میں پہلے پیرگراف کو پڑھوں گا جتنا مجھے سمجھ میں آئے گا اس کو ہنڈی میں لکھ لوں گا 5 سے 6 شب میں ڈیک دیکھتے کیا اگر آپ کو اتنا بھی انگلی سمجھ میں آنے کیا فائدہ ہوا اتنا تو میں آپ کو سکھ آئے رکھا دوستو اگر نئی بھی سیکھ ہوا تو اب ایک کام کر لے نا اگزام سے ایک دن پہلے بھی نکال لے نا کسی طریقے سے میری تین کی ویڈیو دیکھ لے نا تین س بائی ڈی س بائی ڈی س اور ایک وائس کی ویڈیو دیکھ لی نا یہ تین طرح کی ویڈیو آپ دیکھ ہمیں سکھاتی وہ یہ کہ مینٹین کرو کی ایک لی بی ریم کی مجھے سے لی دی نا نہیں ہے میں اس کو ایک لی ہماری ہمیں سکھاتی بہت کچھ سکھاتی ہے مجھے موٹی موٹی بات آپ کیا نکال ہوگے اگر آپ کے اندر بہت ساری اکیل ہے پبجی ببجی کھیلتا بڑی یا س ایک دم تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ جو مین مددے کی بات تھی وہ یہ نہیں تھی کہ دی سکھاتی ہزار ہوں یہ سوال تو کبھی نہیں آئے گا مین اس میں بات کیا تھی یہ جو گریٹس لیسن اگر مجھے کچھ بھی کرنا ہوگا میں کیا کروں گا اس پہ سوال پوچھوں گا تو میرا دھماغ جانا چاہیے مین موٹی بات پہ تو میں اگر اس کی ہندی نوٹس بناوں گا جو میری ٹرک بھی ہے تو میں کیا کروں گا پیرا ون ایسے میں اپنی پہچان کے لئے رف پیپر پہ لکھا ہندی میں لکھا بلکل ہندی میں لکھوں گا کہ نیچر ماں ہے اور گریٹس لیسن کیا ہے اس کا گریٹس لیسن ہے ایک لیبیریم بنانے کا ایک لیبیریم بنانے کا دیسی بھاشا میں لکھ کھتم کیا کام کر دیا کر دیا نا اتنے سمجھدار آپ سب ہو نا سمجھ میں آرہا رہا ہے کوئی دکت نہیں بلکل کلیر مائنڈ سے چل رہا ہوں میں پہلا پیرا پیرا دوسرا پیرا پیرا ہے سمجھ بلکل ہمت ہار نی بلکل ڈر نی ڈر نی ڈر سمتھنگ سو ٹائنی ٹائنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہوتا ہے ڈیلی کے جو ہوتا ہے ڈیو 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 سنتے میرے سمجھ مہا رہا 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 رہ 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 بیچ سے پیڑ بنتا ہے اپنی جڑوں کو مت بھولو اپنی جڑوں کو مت بھولو کوئی بھی پیرگراف آ جائے یہی کام کرنا ہے سم میں میں نے ہندی میں لکھ دیا اچھا کوئی بات نہیں پہنچ جاؤں گا میں پہرہ تھرڈ میں کیا ہے جلدی سے پہنچو پہرہ تھرڈ کے اندر پیرگراف تھرڈ میں ہے then there is a message of peaceful coexistence ایک message peaceful coexistence کا مجھے نہیں مطلب coexistence کا meaning کیا ہوتا ہے میں نے اس کو ایسے پڑھ لیا i am because we are یہ اچھا تھا i am because you've inverted comma میں بھی important ہے اچھا ایک کام اور کرتے چلنا ساتھ کے ساتھ نہیں نا انڈرلائن بھی کر لینا ساتھ کے ساتھ جو important point لگے نا لگے کہ ہاں یہ word important اس انڈرلائن کر لینا کیونکہ آگے کام میں آئے گا جب question کریں گے i am because we are میں ہوں کیونکہ ہم ہیں اچھا اس بارے بات ہو رہی ہے nature provides every creature a chance to exist however the existence of one creature being depends on the existence of other یہ اچھا تھا کہ existence of one creature کا کیا کرتا ہے being depend دوسرے پہ depend کرتا ہے existence of other دوسرے کے existence پہ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے the tiger eats the antelope tiger antelope کو کھا جاتا ہے مجھے مطلب ہی نہیں ہے بھائی antelope the tiger won't survive likewise without tiger the overabundance of antelope would cause them to start to death تو ہر کوئی ایک دوسرے پہ depend کرتا ہے شیر کھاتا ہے antelope کو antelope کا مطلب کیا ہی نکلے گا ہیرن گیا کچھ ایسا جانور ہی نکلے جسے شیر کھا لیتا ہے نا تکا مار ہوگی نا تو بھی صحیح لگے گا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے ایک دوسرے پہ سب depend کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک دوسرے پہ depend کرتے ہیں ہے نیچر کے اندر ایک دوسرے پہ depend کرتے ہیں ایک دوسرے پہ depend کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اتنا لکھ کے میں نے ختم کر دیا بات ختم paragraph form i wonder if you have noticed that when birds or squirrel see a predator کرتے ہیں کبھی آپ نے notice کیا ہے جب birds یا squirrels ہوتی ہیں وہ predator کو دیکھتے ہیں predator کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں مطلب مجھے اتنا باتا ہے predator کو predator مال لیا میں نے کہ predator کو دیکھتے ہیں تو they give out an alarm call to their fellow creatures اچھا اب جب تکا بھی ماروں گا تو مجھے بتاؤنا ایک چڑیا جب alarm call دے گی کس کو دیکھ کر دے گی شکاری کو دیکھ کر دے گی کہ نہیں دے گی تو predator شکاری اپنا آپ پتہ چل گیا ہمت دکھائے طاقت دکھائے جوش دکھائے ہو گیا کام they give out an alarm call to their fellow creatures of the lurking danger lurking کا مطلب مجھے نہیں پتہ لیکن انڈرلائن کر لیں اس طرح کے words کو جو لگیں کہ ہاں لیکن اس کا مطلب آپ کو اپنے آپ مل جائے گا پتہ چل جائے گا جب آپ پورا میننگ نکال ہوگے they put themselves in danger to save the lives of others اب کیا 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 رہتی ہے چڑیا خود آواز بتا کے باقی لوگ کو بتا لگتی ہے باقی چڑیاں کو بتا لگتی ہے بھئی یہاں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے مینلی مدہ کیا کہا رہا ہے اس والے پرگراف میں many animals like the salmon usually die after they spawn ابھی salmon کیا ہوتی ہے مچھلی ہوتی ہے مجھے نہیں مطلب لیکن میں تو salmon مان رہا اس کو وہ بھی مر جاتی ہے spawn کے بعد but it does not stop them لیکن روکتا نہیں one life extinguished for the betterment of others is a small price to pay کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے دوسرے کو بچانے یہی جیوان ہے مطلب اب خود بھی مر جانا دوسرے کے دکھاتے یہ ہے مطلب پیار محبت نے مر جاؤ کوئی دکھتا نہیں ہے تو میں نے کیا کہا پیرا فور کیا help each other دوسرے کی help کرنا help کرنا ایک دوسرے کی یہ مطلب نکل کے دکھا مجھے ایک دوسرے کی یہ ساری باتیں کس کی ہوتی ہے نیچر کے اندر یہ جو ہمارا پورا پرکرتی اس کے اوپر اب میں minimize کیا میں پیرا نمبر پہ پہنچ گیا ایسے ہی مزا کرتے کرتے پہنچا ہوں دیکھو آگے بڑھتے کہ دہ اس نو میلٹس این دہ وارمتا فرمتہ سپر رہ زیادہ برا پیگلتی ہے گریری آتی ہے آتم کے دیز میں شرکل wird in the cold grave of winter چینج اینے ایڈیون کیا انیفیٹیبل میں روک نہیں سکتے اس نہاں سے مڈا سو ہمارے اس کا بہتر ہے بیٹرہ ورس پر اختی اندرس اندیدہ دیوریس گروت ہی اچھی بات بات تھی درد میں بھی چلتی رہتی چیزیں درد بھی ہو رہا ہوں نا تب بھی ہم بڑھتے رہتے کوئی چیز رکھتی نہیں ہے میں سمیں نگوشش کر رہا ہوں it will grow around it no matter what may come in its way a river will continue to flow ایک ندی ہے وہ چلتی رہتی ہے بہتی رہتی ہے similarly no matter what grief میں break your heart nature teach that life goes on یہ important line تھی کہ nature کیا سکھاتی ہے کہ زندگی چلتی رہتی ہے کلملا کی یہ تو کہنا چاہتا ہے کہ بھائی برپ پڑتی ہے ہریالی آتی ہے پتجڑ آتا ہے ہریالی آتی ہے سوہانہ موسم ہو جاتا ہے بس کچھ نہیں رکھتا درد آتا ہے خوشیاں آتی ہیں کچھ بھی permanent رہی ہے تو پیرا نمبر اگر میں فیفت میں لکھوں گا میں لکھوں گا کہ life چلتی رہتی ہے life چلتی رہنے کا نام چلتی کا نام گاڑی ہے life چلتی رہتی ہے جیون ہے یہ ہے بھائی آگے بڑھتے ہیں سکتھ پیرگراف میں کیا بھائی سکتھ پیرگراف میں کہاں نہیں تو میں نگوش کر رہا ہوں keep in mind اپنے دماغ میں رکھو life is not about a making list and trying to be one of one step ahead of us life is to live life زندگی کیا ہے جینے کے لیے ہے یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ آگے رہیں کیا لکھا جی about making list and trying to be one step nanama یہ سب نہیں ہے take a break stop being a workaholic یہ important بات لگ اس پیرگراف پہ فوکس کرا میں نے صرف کہ بھائی ایک take a break ایک break لے لو stop being a workaholic workaholic مت بنو کامی مت بنو and smell the roses پھولوں کو گلاو کو سنگ لو do whatever makes you feel happy وہ سب کرو جو تمہیں خوشی دے ٹھیک ہے تو اس سے میرے کو کیا سمجھ مایا بھائیہ تھالتو کی نا صرف مہنتی مت کرو life کو enjoy کرو enjoy کرو life کو کیا کرنا ہے life کو enjoy کرو life کو enjoy کرو یہ میں نے بنا لی کہانی دیکھو کتنا کچھ لگ لیا کتنا ٹائم لگے گا کتنا ٹائم لگے ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیچر کے اندر سب اور ڈیچر میں کیا ہوتا ہے help کرنا ہے ایک دوسرے کی اور ڈیچر میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیچر یہ ہے کہ ڈیچر یہ سکھاتی ہے کہ life چلتی رہتی ہے رکھتی نہیں ہے اور ڈیچر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ life کو کیا کرنا چاہیے enjoy کرنا چاہیے کل ملا کے نیچوڑ یہ ہی ہے ہے نا کہ ڈیچر میں survive کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت باتنی چاہیے یہ آلی بات ہے ٹھیک ہے ڈیچر کے ساتھ رہتے ہیں یہ باتیں ساری ہمارے ہمیں کون سکھاتا ہے ڈیچر ہی سکھاتا ہے چاہے پشو ہو جانور ہو انسان ہو سب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے ٹھیک ہے اب آدھے question پہ دیکھتے ہیں کیا سوال سوال پوچھ لے گا ہم سے بھائی آپ کے سامنے question ہے میں کرنے جا رہا ہوں پہلا question according to the author what from the following is the greatest lesson کیا سوال پوچھا ہے بھائی کیا سوال پوچھا ہے مزاک ہے یہ مزاک ہے بھائی یہ مزاک ہے اس کا جواب بلکل میں گیا یہ اپنی notes پہ پہلا نوٹ کیا تھا نیچر ماں ہے greatest lesson equilibrium بنانے کا سوال کا پوچھا سوال کیا پوچھا بھائی یہ بتاؤ greatest lesson کیا تھا equilibrium بنانے کا تھا نا balance in our emotion partial to joys afraid of him بتا 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 balance ہی تو تھا یہی والا تو تھا تو اس کا correct answer یہ نہیں ہونا چاہیے کیا پہلے سے ہی نہیں پتا چل گیا بلکل equilibrium بنانے کوئی تو بولا تھا یعنی balance بنانے کوئی تو بولا تھا emotions کا یہ تو تھا اس میں ٹھیک ہے اگر زیادہ confirmation لینے تو پہلا paragraph آپ پڑھ کے اور تسلی کر لینا ٹھیک ہے یہ والے پڑھے تھے کہ partial to joys in life afraid of unhappiness in different to fears یہ ساری باتیں پڑھ لی تھی کیا بلکل بھی نہیں تھی یہ تو بہوکوب بنا رہے ہیں اور سیکنڈ کوسٹن دیکھتے ہیں سیکنڈ کوسٹن دیکھتے ہیں select option that suitably complete is a dialogue with reference to paragraph second paragraph second paragraph second میں کیا بات کہی گئی تھی پرگرام میں دا بیسے پیڑ گونتا ہے اپنی جڑوں کو مت بھولنا ٹھیک ہے بائی سب ہم گئے اب انہوں نے کہا کہ بھئے جے کہتا ہے i've done well for myself in this school i'm the best they have i can get admission anywhere this is my moment congratulations congratulations just remember we should جائے کہتا ہے کئی بھی admission ملے ہو بہت بڑے نمبر آئے میں لیکن سوٹ کہتا ہے بھائی رکجہ 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 الکے الکے اور کیا کیا کرنا چاہیے اپنی جڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے کیا تھا second paragraph میں چلی ساکے دیکھو اپنی جڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے بیج سے پیڑ بنتا ہے یہ مت بھولو تم بھی ایک بیج تھے پیڑ بنے تھے ٹھیک ہے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے انشور ٹھیک ہے اب دیکھو کیا آنسر آئے گا اس کا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے just remember we should ہمیں کیا ہونا چاہیے کیا بننا چاہیے صدارت کیا کہنا چاہ رہا ہے ہمیں strong بننا چاہیے weakness کے لب نا 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 نرچر ourselves well from the beginning نہیں respect the origins from where we have grown ہمیں اپنی origin جہاں سے ہم نکل کے آئے ہیں اور ہم بڑے ہوئے ہیں اس کے ہمیں respect کنی چاہیے تو اس کو صحیح آنسر کیا ہونا چاہیے ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں پتہ چل رہا ہے ہم نے ہماری ڈی ارسل سے سیکھ لی ہے کہ ہمیں ان کے بطل سمجھ میں آرہے ہیں question سمجھ میں آرہا ہے ٹھیک ہے میں fast بولنا تھا کہ آپ کو زیادہ زیادہ چیزیں کرا دوں کم سمیہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو slow کر کے بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ question answer ہوا choose the option that best convince the message in I am because we are اس لائن پر میں نے کہا تا فوکس کرنا inverted commas میں بھی تھی ایک دوسرے پر depend کرتے ہیں ایک دوسرے پر depend کرتے ہیں ساتھ میں رہتے ہیں شیئر ہے وہ شکار کرتے ہیں انٹلوپ کا وہی بات تو ہوئی تھی نا ہاں تو ڈیپینڈنٹ اون انٹلوپ اس کا مطلب یہ تھا I am because we are here common sense بھی لگاؤ گا تب بھی سمجھ میں آتا وہ ایک دوسرے پر depend کرتے ہیں یہ نہیں کہ وہ انٹلوپ ہے اگر انٹلوپ نہ ہو تو شیئر بھی نہیں ہے انٹلوپ ساتھ بات یہ تھی everyone is dependent بھی تو وہی لکھا ہے اور یہ میں پہلے بتا دوں یہ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں میں نے پہلے سے کہیں کچھ نہیں سوچا ہوا تھا جو مجھے موٹا موٹا سمجھ میں آیا وہ اٹھا کے میں نے یہاں ڈالا ہے یہ میں آپ کو امانداری سے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تاکہ میں چاہتا ہوں آپ بھی اس طریقے سے try کریں آپ چاہ کے بھی کتنی کوشش کر لو آپ بھی ایسا ہی کچھ لکھ ہوگے اگر آپ موٹی موٹی باتیں نکال ہوگے کتنی کوشش کر لو کچھ بے کوف ہو والی بات آپ یہاں نہیں لکھ پا ہوگے کیونکہ آپ سب سمجھدار ہو ٹھیک ہے آو چلو بھئی تو یہاں پہ سیدھا سا آنسر everyone is dependent on each other کیا ہونا نہیں چاہیے کیا ڈیس کا آنسر نہیں ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے دوستو میں تو تھگیتنے آسان سوال کرتے کرتے next question دیکھنا what qualities do the birds and squares display when they warn others of possible danger اتنا سمجھ میں آرہا ہے کہ کونسی qualities birds دکھاتے جب وہ warn کرتے ہیں اس کے بارے کچھ پڑھا تھا پڑھا تھا کیا میں جاؤں گا میرے اسی والے پیچ پہ جہاں پہ میں نے لکھا تھا help کرنا ایک دوسرے کی یہ والی بات تھی help کرنا ایک دوسرے کی help کیسے کرنا تھا وہ چلیا کا یاد آرہا ہے مجھے چلیا کا یاد آرہا ہے کہ وہ شکاری آ جاتا ہے predator جو آ جاتا ہے تب بھی وہ ڈرتی نہیں ہے وہ سب کو کہتے ہیں نہیں بھائی دیکھو 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 شکاری آیا help کرنا ایک دوسرے کی ٹھیک ہے اتنا یاد ہے مجھے ٹھیک ہے اب اس میں کہا تھا اس سے کونسی quality کا پتہ چلتا ہے وہ کیا کرتی ہیں birds چلیا ایسا کیوں کر رہی تھی وہ کیوں وہ چلا چلا کہ بتا رہی کہ predator آ گیا کیا ان کی observation skills اور relatives اچھی تھی کیا ان کی tendency to get easily frightened وہ ڈڑھ گئی تھی اس لیے selfless assistance to help ادھر سارے ارے کیا یہ help کی بات ہوئی ہے ہاں بھئی help کی بات ہوئی ہے help کر رہے تو وہ ایک دوسرے کی چیخ چیخ کر answer آپ کو میرے یہی point سے مل گیا میں تو بس ہس سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا اتنا آسان ہے جس کا ہوا لیکن یہ trick سارے آنسر آپ کو آسانی سے مل جائیں اچھا ایک بات اور بتا دو ایک important بات بچوں ایک بہت important بات آپ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی question ہیں 10 سوال 10 question میں سے آپ کے 7 سے 8 question ایسے ہوں گے جو میں آپ کو trick بتائی ہے اگر آپ اس trick میں جا کے ان notes بنانے کو کائی طریقے سے ان کو دیکھ ہو گے اپنی جادو آنکھوں سے تو آپ کو ان answer seconds کے اندر مل جائیں seconds میں مل جائیں جیسے ابھی میں آپ کو دکھا دکھا دونوں کو کہہ رہا ہوں میں سیم ایک دم سیم ہے دو سوال ایسے ہو سکتے شاید یہ تین سوال سکتے جو گھما پھر آ کے vocab والے ہوں گے کسی اور طریقے کیوں گے ان کو کرنے کا بھی طریقہ بتا رہا ہوں تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑے گا ابھی میرے پاس تھوڑی سی ٹائم کی شوٹ ڈج ورنہ میں وہ بھی کر دکھاؤ لیکن vocab کا بتا دیتا ہوں vocab میں نے آپ سے کہا ہی ہے کہ question paper میں underline کر لے نا word کو pencil سے جو جو آپ کو لگی کہ ہاں یہ important سے لگ رہے اس والے پیرگراف میں اور جا کے نا اس کا meaning نکال کے دیکھنا جیسے predator کا ہم نمیل کر آپ سب نے میرے ساتھ مل کا مطلب نکال کیونکہ برڈز کیوں چلا ہی ہم نے ایسے سینس سے نکال لیا ایسے آپ کو کیا کرنا ہے سینس لگانا ہے اس کا استعمال کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا آپ کو آنسر اپنے آپ مل جائے آپ آپ دیئے گئے ہوں جو بلکل illogical option ہوں پہل ان کو کار دینا آپ بچوں option جس آپ لگ یہ ہی اس کو کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ آپ بہت ساری اکیب نہیں یاد کر سکتے اکدم سے overnight تو یاد ہوں نہیں لیکن دماغ لگا ایسے smartly جو میں آپ کو طریقہ بتا سوال آپ آسانی سے کر پاؤ گے تو دوست مجھے پوری امید ہے باقی کا question paper ہے آپ کو اس کو سوال کروگی آپ بھی سوال ہیں کتنے عجیب عجیب سے سوال مطلب میرا دل بھی نیور ان کو دیکھ نیور جیسے پکڑ دو which of the following is shown by the changing of season by changing season جو change ہوتا ہے مجھے تو کہانی بھی رٹ سی گئی آپ کو بھی رٹ گئی ہوگی بتانا changing season کا کیا تھا میں کیا کروں گا میں پیرگراف پڑھوں گا میں اپنے notes پہ جاؤ گا life چلتی رہتی ہے برف آتی ہے پھر ہری لیے نہیں ہے کیا میرا یہ ڈی آنسر نہیں ہونا چاہیے لڑمر نہیں جاؤ گے بھائی ڈی ڈی ہے ڈی ڈی ہے دوسرا ٹائپ اور اس کی ٹرک factual passage کی ٹرک ٹرک ڈی ٹرک آپ بات کرتے factual passage کی ٹرک کی جو آپ کا دوسرا question دیا گیا ہوگا اس طریقے سے اور آپ سے کہا گیا ہوگا کہ اتنے percent اتنے percent اتنے percent اتنے ایسے آپ کو نا ایسے کوئی graph دیا گیا ہوگا اس طرح کوئی histogram دیا گیا ہوگا کوئی data دیا گیا ہوگا data کا مطلب نمبر دی گئے ہوں گے 20% 30% 40% اتنے ہے اس طرح سے آپ نمبر دی گئے ہوں گے different different شکلوں میں اس طرح کی شکلوں میں data ہوگا stats ہوگا اور پھر آپ سے سوال پوچھے گئے ہوں گے ایسا ہی ہوگا 10th والوں کے ساتھ بھی 12th والوں کے ساتھ دیکھ لیں آپ دیان سے step دیکھ step number 1 سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے وہ چیز دورانی ہے جیسے ہم نے discursive passage میں کی تھی کہ آپ سب سے پہلے پہلا paragraph number 1 ہے اس کو پڑھنا ہے 100% کوئی figure دی گئی ہوگی ہر paragraph آپ میں figure دی گئی ہوگی کیا دی گئی ہوگی figure کو پکڑ 20% کون ہے وہ کیا اپنی بھاشا میں کیا اپنی بھاشا میں اپنی language میں آپ کو کرنا ہے اس figure کو لکھنا ہے اپنی language میں جو بھی figure ہے جو data ہے اس کو لکھو اپنی language میں figure لکھو پتہ کر لی نا کیا ہے جو data ہی کیا step number 2 کیا کرنا ہے آپ figure لکھتے چلے گئے سمجھ سمجھ figure لکھتے چلے گئے جو بھی figure لکھتے چلے گئے اب اس کے بعد جو بھی diagram دیا گیا ہوگا اس کو دیکھ نا diagram سمجھ نا یہ کرنے کے بعد diagram کو سمجھ نا نظر آ رہا ہو امیت کرتا ہو ٹھیک figure کو اپنی language میں figure کو سمجھ کے لکھتا چلا گیا 40% 30% 20% 35% 80% سے sale 20% 100% population 2014 میں اتنی ہو گئی تھی یہ سارے figure جو بھی تھا paragraph wise figure ہوگے یہ میں آپ کو question دکھاؤں گا اس میرے کوئی ڈائیگرام ہوگا ڈائیگرام کو سمجھ ڈائیگرام میں کیا figure ہے ڈائیگرام بھی پتا ڈائیگرام میں وہ بھی پتا اور یہ آسان ہے بہت easy بہت آسان بہت آسان اس کی guarantee میری ہے ان دونوں کو سمجھ دیں کے بعد step number 3 آپ کو کر نمبر چاہتے ہو کہنا کیا چاہتے ہو مشین سر مشین ہو تھوڑی صوری میں چلا گیا تھا کہنا کیا چاہتے ہو پیرے گراف میں دیکھو ایک کیمرو میں صاحب حسر ہیں بچوں بڑھا رہے ہیں حسر حسر ہو دیکھو کہنا کیا چاہتے ہو کیا دیکھنا چاہتے بھئی کہ اب یہ conclusion نکال مجھے سٹیپ نمبر 4 ہو گا ہمارا question کو پڑھنے کا اور اب question پڑھنے کے بعد آپ کو question لگے گا حلوہ اور ہم اس چیز کو proof کریں گے ابھی question paper کے ساتھ میرے پیارے بچوں ابھی آپ کے سامنے ہے ایک factual passage اس کے اندر ہم trick apply کریں گے trick کیا تھی سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا تھا کہ پیارے گراؤ کو پڑھنا تھا اور اس کے اندر data ہو گا اس data کو نکال سمجھ کر کے تو کیا ایسا دی پہلا پڑھتے over the last five years more companies have been actively looking for intern profiles according to 1819 survey یہ میرا یہ میری cream یہ سمجھ سوال پوچھا گیا ہوگا 1819 میں کیا ہوا تھا online internship and training platform this survey reveals that india had 80% more internship application with 2.2 million application received in 18 compared to 1.27 million in the year before ठीक है एक digit मिल गए और इसको मैं समझनी कोशिश करो तो मुझे समझ माया के 2008 के अंदर क्या हुआ था यह 80% ज्याद internship application अब internship क्या हो थी मुझे नहीं भी पता तो काम चल जाए जो कितनी थी 2.2 million application received 18 में और 1.27 million हुई थी इससे पहले साल में 2017 में यह वाला data चुप चाफ से अच्छे बच्चों की तरह हम जाएंगे यहां पर बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों की तरह और हम यहा जाके लिख देंगे कि पैरा number one इसमें क्या आएंगे आएंगे is fast gaining momentum at indian workplace ٹھیک ہے اب second paragraph میں دیکھا ہم نے according to the survey data india's national capital region has been the top provider of internship with a total of 35% internship opportunities followed by Mumbai and Bangalore 20% and 15% opportunities ہیں جو موقع ہیں انٹرشپ کے وہ Bangalore کے اندر اور Mumbai میں کتنے پیسی پرسند ہے جس میں 20% Mumbai میں ہے اور 15% Bangalore کے اندر ہے بھائی یہ والا data کہ میں وہاں لے کے چلے جاؤں ہاں جی لے کے چلے جاؤں اور جو باقی باتیں بھی اس کو بھی میں وہاں جا کے لکھ دوں گا ٹھیک ہے اب میں لکھنے کے mood میں نہیں ہوں میں جلدی سے آپ کو سمجھانا چاہا رہا ہوں ایسی تیسرے میں کیا the stipend اب کس کی بات تو stipend کیا ہوتا ہے salary ہوتی ہے ویسے تو اگر نہیں بھی پتہ تو اس کو stipend مان لو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ پیسو کی بات salary کی بات تو رہی آگے پڑھو stipend has been an important factor influencing the choice of industry the survey جو ڈیٹا دے رکھا ہے کہ میں انٹرنز کا کیا تھا 7000 دیا جا رہا تھا جبکہ maximum کتنا ملے تھا 85000 کیا یہ وہاں لے کے جاؤ گے لکھو گے ایسے جاؤ گے یہاں پہ پیرا نمبر 3 لکھو گے اور کہو گے کہ بھئی اس ٹائپ پر ایسے کر کے لکھو گے اور کتنا 7000 سے کتنا تھا 85000 maximum تھا یہ لکھ دو گے بلکل لکھ دو گے بلکل لکھ دو گے ایسے 4 میں آو گے یہاں پہ بھی کچھ ڈیٹا بیٹا دے رکھا ہوگا دو لاکھ پلس سٹوڈینٹس اور 8000 کمپنی ہیں ریجسٹرڈ ہے وہ ڈیٹا لکھ دو گے اس کے بعد دوسرا step کیا تھا میری ٹرک کا اس میں میں جاؤں گا ڈائیگرام پہ یہ ڈائیگرام ہے اس پہ کیا ہے انٹرنشپ ٹرینٹس 2018 popular fields to find انٹرنشپ popular field کاؤں جس میں لوگ انٹرنشپ لینا چاہتے تھے سٹوڈینٹ تو اس میں لکھا ہوا انجینئرنگ میں 15% 14.9% ڈیزائن میں 7.9% میڈیا میں 20% منیجمنٹ میں 48% اس کو بس دیکھ لیا اس کو بس دیکھ لیا اتنا کرنے کے بعد کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس کے اوپر ہے پیرگراف نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا بلکل بھی بچے جو پڑھائی کرنے کے بعد انٹرشپ کرنے جاتے کسی انٹرکام کرنے جاتے تو کتنے موقع ہیں ان کے لیے سٹائپنڈ کیا ملتا ہے سیلری اور کونسی سیکٹر میں سب سے زیادہ لوگ جانا چاہتے کس میں جاتے ہیں میڈیا میں جاتے ہیں کیا سمجھ نہیں آگیا بلکل سمجھ مائے تھوڑا تھوڑا بھی کرو گنا تو بھی سمجھ مائے گیا ٹھیک ہے اب دیکھتے سوال کیا پوچھ لیا ارے بھائی صرف سوال کیا پوچھوں گے میں تو پہلی بات بتا دوں ٹویلتھ گلاس کا سیمپل میں پر رہی ہے ٹینتھ والو سمجھ مائے رہا ہے ابھی میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں نے بتائے دیا کہ دیکھو کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے ٹینتھ ڈو ٹیل میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے کوئیسٹن کیا ہے کوئیسٹن ہے کہ بھائی سیلیکٹ دہ کریکٹ انفرینس وید ریفرنس ٹو دہ فالنگ آپ کو اس کریکٹ انفرینس دیکھنا کہ اس کا مطلب کیا نکلنا ہے سہی سے اوور دہ لاز فائیویس مور کمپنیز ہم نے پڑھا تھا پہلے پیرگراف میں یہی والی بات ہوئی تھی کہ بھائیہ پہلے تھا رہ کے اندر اپلیکیشن زیادہ آئی ہیں سترہ میں کمائی ہیں کمپنی پہلے نہیں رکھتی تھی اب رکھ رہی ہیں یہ والی بات کون سے والے اپشن میں چاروں اپشن کو اگر پڑھو گے نا تو تیسر اپشن میں ساف سا چیک چک کے کہہ رہا ہے there were lesser companies searching for انٹر پروفائل earlier as compared to those in the recent 5 years پہلے کمپنی نہیں رکھتی تھی اب رکھتی ہیں بھاگی کا اپشن بلکل بیوکوفوں والے ایسے اگر میں کوئی اور question اٹھاتا ہوں select the option that displays the true statement is the reference to figure 1 کہہ رہا figure سے جا کے دیکھ لو اور question کا جواب دیدو چیک چیک کر آپ کو answer مل جائے گا management internship popularity is more than twice that for media management کی جو popularity کا percentage جو کی چھالیس پرسنٹ ہے figure میں لکھا ہوا بھی ہے وہ twice ہے یعنی double ہے کس سے جو میڈیا والا ہے ارے بھائی کہاں گیا figure بھائی اس کا چھالیس پرسنٹ ہے یہ بیس پرسنٹ ہے کیا مشکل تھا کچھ بھی مشکل نہیں تھا ہم نے اس کو دھیان سے دیکھا تھا شروع میں دیکھ لیا تھا بچوں اس میں سے question ضرور آئے گا مزاق set کے کہا رہا ہوں یہ figure کے اوپر آپ کا question ایک دو question ضرور رکھے ہوئے مل جائیں گے تو اس طرح کے آپ جتنے بھی سوال دیکھو گے اسی طرح کے ہوں گے ایک سوال آپ کا ہے تھا cause and effect relationship اس میں پوچھے گا کہ بھائی اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے یہ سوال آپ کا اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو کرنے کا logical رکھو جو story آپ کو سمجھ میں آئیے اس پہ نہ چپکے رہو گھبرانا نہیں ہے بھٹکنا نہیں ہے دماغ رکھو جو noting آپ نے کی بہت important noting ہے یہ اصلی آپ کو answer لاکھے دے گا یہ رس ہے آپ کا دوستو کوئی بھی سوال آجائے کوئی بھی question آجائے یہی trick لگانا hundred percent applicable اتنا سا بھی doubt ہے نا مجھ سے directly پوچھ لے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو like کریں ویڈیو وہ share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے teachers کے ساتھ اگر کچھ بھی آپ کو چاہیے مجھ سے comment کر کے بتا اور آپ سے ایک poll ڈلوایا ہے اس poll کا جواب دیں آپ سے اور بھی polls ڈلوایا جائیں گے community پہ وہاں اپنے جواب دیں آپ کو ویڈیوز ملتے رہیں گے آپ کی پوری تیاری ہم کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بنے رہے ہیں dear sir کے ساتھ ملتے ہیں